بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ہے چینل نور ڈزینی آج میں آپ کو نا ساڑی سلائی کرنا بتاؤں گی اس کے پلیر سیٹ کرنا بتاؤں گی یہ ہم نے نا چھے گھرز کپڑا لیا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ ستاروں والی پیکو کروا لی ہے یہ پلو والی سیڑ ہے پلو والی سیڑ سے ہم ناپ کریں گے ڈائی گھرز کا ہم پلو نکالیں گے یا پھر پلو آپ اپنی لیندھ کے ریکورڈنگ یا پھر آپ کو چھوٹا پلو پسند ہے یا لمبائی میں زیادہ پسند ہے ویسے نکال لے یہ ہم نے چھتیس اینچ لے لیا چھتیس اینچ کا ایک گھرز ہوتا ہے چھتیس اینچ اور لیں گے ہم اور یہ دو گھرز ہو گیا ہمارا اب ہم ہاف گھرز لے لیں گے ڈائی گھرز کا ہم پلو نکال لیں گے اس کا اور یہاں پر یہ میں نے اٹھارہ لے لیا اور یہاں تک میں نے یہ ستاروں والی پیک کو کروائی تھی کیونکہ جیسے یہ ستاروں والی پیک کو ہے نا سیلور اس کلر کا ستاروں والا اس کا بلاوز ہے ایسے بلکل سیٹ کر کے ایسے رکھ لیں گے یہ ستاروں جہاں پر یہ پیک کو ختم ہوتی ہے یہاں پر یہ میں نے نشان لگا لیا یہاں سے ایسے پانچ اینچ کا نشان لگائیں گے پلیٹوں کو ایسے سیٹ کریں گے ایسے فولڈ کرتے ہوئے پانچ اینچ کا ایک پلیٹ بنا لیں گے یہاں پر ہم پین لگا لیں گے یہ دو پینے میں نے لگا لی بلکل اس کے قرارے یہاں سے برابر ہیں اور نیچے سے بھی یہ پلیٹ کو ایسے ہی بلکل سیٹ کر لیں گے اور یہاں پر بھی ہم ناب کریں گے کہ ہمارا پانچ اینچ ہے یہ آپ یہ پلیٹ چھ اینچ کا بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پانچ اینچ کا ڈال آئی ہے یہاں پر پین لگا لیں گے بلکل سیٹ کر لیا اب ہم اس کو پریس کریں گے پریس کرنے سے پہلے نا اس پی اوپر ہلکا ہلکا ہم پانی لگا لیں گے ایسے پھر اس کو ہم پریس کریں گے تو یہ پلیٹ یہاں پر ہی فکس ہو جائیں گے ایک کریسی ان کی بن جائے گی ہم دوسرا پلیٹ ڈالیں گے دوسرے پلیٹ کو بھی ہم ایسے ہی سیٹ کریں گے اور ایسے سیٹ کرتے ہوئے پیننے لگا لیں گے نیچے سے بھی اس کو ایسے ہی سیٹ کر لیں گے بلکل برابر پانچ اینچ کی ہی چھوڑائی ہم نے پلیٹ کی رکھنی ہے کم یا زیادہ نہیں کرنی اگر نیچے سے بھی ایسے کم یا زیادہ ہے اس کو ایک مرتبہ ہی سیٹ کر لیں گے پریس کرنے سے پہلے اور یہ نیچے سے ہم نے پین نکال کر اوپر ایسے لگا لیں گے اب اس کے اوپر بھی ہم پانی لگا کر اس کو پریس کر لیں گے ایسے ہی عام پلیٹ ساڑی کے پانچ ہوتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ تو وہ آپ کی چائے سے میں اس کے اوپر چھے پلیٹ ڈالوں گی بلکل ایسے ہی سیٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں ہمیں چھے پلیٹ ڈال لیے آپ کو میں دکھاتے ہوں ہم اس کا اوپر والا بیلٹ تیار کریں گے وہ ہماری کمر کے ہی ساب سے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے کمر کا راؤنڈ لے لینا ہے کہ ہماری پوری مکمل کمر کتنی ہے میں نے یہ کمر 33 انچ لی ہے اور 10 انچ ہم ایکسرار لیں گے 43 کر لیں گے ایک انچ اور ایکسرار لیں گے ایک انچ ایکسرار اس لیے لیا ہے کہ دونوں طرف سے بیلٹ کو تھوڑا تھوڑا فولڈ کریں گے 44 انچ بیلٹ کی مکمل ہم نے لمبائی لیے آپ نے اپنے کمر کے حساب سے یعنی تیس کمر ہے نا تو آپ نے چاریس لینا ہے جتنی آپ کی کمر ہے دس انچ ہم نے ایکسرار لینا ہے اور یہ بیلٹ کے لیے ہم نے کپڑا لیا ہے ڈائی انچ اس کے اوپر جو چیس بکرم پریس کیے وہ ہم نے لیے ڈیڑھ انچ اس کو دونوں طرف سے ایسے فولڈ کر لیا مکمل یہ بیلٹ کی چڑھائی ہماری ڈیڑھ انچ ہوگی اب ہم یہ بیلٹ کو لگائیں گے ہم نے لمبائی کو کنٹرول ایسے کرنا ہے اگر ہم نے لمبائی ہماری زیادہ بن رہی تو پٹی کو ہم ایسے رکھ کے لگا لیں گے اضافی کپڑا ہم اوپر کی طرف نکال دیں گے وہ کپڑا ہمارے یعنی کہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا اب ہم بیلٹ لگائیں گے شروع سے ہم نے دس انچ کا ایسے نشان لگا لینا ہے بیلٹ کی جب ہم سلائنگے اوپر سلائے لگائیں گے اسے ہم نے سلائی لگانی ہے سیدھی ٹی سیڈٹ ہم نے ہم نے پٹی کو رکھا hops ہے ساڑی کی پٹی کو ہم نے ایسے رکھا hops ہے پٹی کے کنارے کے پٹی سلائے لگائیں گے دس انچ نے سیڈھی سلائے لگانی ہے یعن ایک ہم نے اضافی کپڑا لینا ہے میں نے دس چیز آفی ہے تو اتنی ہم صدی لگائیں گے پھر آگے ہم ایسے کپڑے کے بل ڈال لیں گے اپنے کپڑے کے مطابق ہم نے چونٹ ڈال لینے ہیں اگر زیادہ کپڑا ہے تو ہم زیادہ چونٹ ڈال لیں گے اگر کم ہے تو ایسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لازمی نہیں ہے کہ فاصلائن کا ایک جیسا ہو یا بل یہ ایک جیسے ہو وہ کوئی ایسیو نہیں ہے آپ بس چھوڑے چھوڑے ڈال لیں جو ہمارے بڑے پلیٹ ہیں وہاں تک ہم نے یہ پلیٹ ڈال لینے چھوڑے چھوڑے اور پلیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے میری چینل کا ویزٹ کریں آپ کو وہ نیو نیو ڈیزائن بننے کے لیے ملیں گے اور یہ پلیٹوں کا رکھ ہم نے نا مشین کی طرف کیا ہے اور یہ ہمارے بڑے پلیٹ آگئے اس کے اوپر سے ہم نے یہ بیلٹ والی پٹی کو لے کر جانا ہے یہاں سے پین کو نکالیں گے ایسے پلیٹوں کو بھی سیٹ کر لیں گے بلکل ان کے کنارے سب کے برابر ہوں اگر آپ نے پینے نہیں لگانی نا آپ سوئی میں داگا ڈال کر کچھا کر لے دیکھ سیٹ سے بھی ہم نے دیکھ لینا ہے بلکل برابر ہوں یہاں سے پٹی کو تھوڑا سا نیچے کی طرف فول کر دیں گے اور یہاں پر پکا کر دیں گے پٹوالی کو ایسے فول کریں گے بیک سیٹ ایسے بلکل سیٹ کرتے ہوئے بیک سیٹ یہ پلیٹوں کو بھی بلکل سیٹ کر لیں گے اور یہاں سے سلائٹ شروع کریں گے بلکل کنارے سے موسیقی 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 یہ کنارے بلکل برابر ہوں ساتھ ساتھ یہ چھوٹے جو پلیٹ ہم نے ڈالے تھے اس کا رکوی جس طرف تھا اس طرف ہی ایسے سیٹ کرتے ہوئے سلائل لگا لیں گے کہ ان کے اندر کپڑے میں چونٹ سے نہ آئیں بل نہ آئیں اسے ساتھ ساتھ سیٹ کرتے جائیں گے اور بیلٹ کے کنارے کے اوپر سلائل لگا لیں گے موسیقی موسیقی سلائل کمپلیٹ ہو گئی اور یہاں سے اس طرف سے کپڑے کے کنارے کو اسے نیچے کی طرف فولڈ کر کے سلائل لگا لیں گے موسیقی 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 ڈال لیں گے ایسے ہم نے ساتھ ساتھ رکھ کر یہ بل ڈال لینے ہیں اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس پٹی کی نبائی آپ زیادہ لے لیں یمنی تیسے ہی لیتی کیسے یہ کمپلیٹ ہو گئے اینڈ سے ہم نے اس کو نیچے کی طرف فول کر دیا اب یہاں سے کٹنگ کر دیا پھر ہم نے شروع سے اس طرف سے ہی سلائی اس کی کنارے کی لگانی ہے تو پھر یہ سلائی نا صفائی سے لگے گی کیونکہ چونٹوں کا رکھ اس طرف آتا ہے تو ایسے سلائی یہ کلکل صفائی کے ساتھ لگے گی اور یہ دیکھیں ایسے ہم نے یہ چوڑی ایسی ڈال لیں اب ہم یہاں پر کنارے کے اوپر ہک لگا لیے اور یہ ایک ہم نے بڑے پلیٹوں کے اوپر ہک لگا لی ایسے ہم اس کو لگائیں گے اپنی کمر کے حساب سے اس کو سیٹ کر لیں گے میں آپ کو ڈال کے بھی دکھاتی ہوں یہ ہکیں لگائیں ہوئی ہیں یہ کنارے والی ہک کو ایسے لگا لیں گے اور یہ والی ہک کو یہاں پر سیٹ کر لیں گے اب یہ پللو کو ایسے سیٹ کرتے ہوئے بیک سیٹ سے اس کو لے کر آئیں گے اور ایسے یہ ہماری ساری سیٹ ہو جائے گی اور اس کے بل دیکھیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اور یہاں پر میں نے یہ ترپائی کی ہے بارک بارک ٹانکیں لگائیں تین اینچ کی لمبائی کے آپ اس کے پر سلائی بھی لگا سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ ایسے کریں میں نے بس یہ اس لئے لگائیں گے میرے یہ پلیٹ تھوڑے اینڈ سے کھلیں شروع سے یہ بند رہیں نہیں لگانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ایسے بھی اچھا لگے گا امید کرتی ہوں آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو آپ نے کمنس کر کے لازمی بتانا اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ